اسلام کم گائیز میں نے میچو دی آمر این ویلکم ٹوٹر ویزا سینٹر آج میں بات کرنے والا ہوں یوکے کے لیے جو پری ایشن پوٹوکول کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کیونکہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے لوگ ہر کوئی بندہ مجھے اتنے میسجز آتی ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پری ایشن پوٹوکول کر دوں اور وہ یہ سوچا جاتا ہے پری ایشن پوٹوکول کرنے کے بات کے ہنڈر پرسنٹ ویزا لگ جائے گا دیکھیں پری ایشن پوٹوکول ایک لیٹر ہے جو بیفور گوئنگ ٹو دی جوڈیشی ریویو کیا جاتا ہے ہم کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے ایک نوٹس کو بیٹھتے ہیں وہ ایک نوٹس ہے جو لیٹر ہے جو ہم سینٹ کرتے ہیں یوکے وی آئی کو کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے جس کی اسیسمنٹ غلط ہوئی ہے جس کی بیس آپ نے بنائی ہے ان کے گراؤنڈز یہ ہیں اور ان کو کسیڈر کیا جائے یا تو ہمیں ویزا ایشو کیا جائے یا پھر اس کا نیو ڈیسیزن دیا جائے یہ ہوتا ہے پی ایشن پوٹوکول ہم تو اس سے ویزا مانگ رہے ہوتے ہیں پر وہ جب بھی ریکنسیڈر کرتے ہیں وہ ریفیوز بھی کر سکتے ہیں اور ویزا ایشو بھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی گراؤنڈز بنا کے ان کو چیلنج کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ جو لیٹر ہم بنا رہے ہیں یہی لیٹر ہم کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو ڈیسیر ریفیو ایشن پوٹوکول سے پہلے یہ جو اپیل کا سسٹم تھا وہ اپیل جو تھی وہ فری اف کورس ہوتی تھی ٹھیک ہے جو اپیل کی فیس ہے وہ ہم آفیس کو پیہ کرنے پڑتی تھی اپیل کے لیے کورٹ کی کوئی فیس نہیں تھی اگر اپیل کی تھوڑی بہت فیس بھی تھی تو وہ 99 پاؤنڈ جو ہم پیہ کرتے ہیں ویزا فیس اسی میں سے دی ٹھیک ہے تو جب ہی اس کی کوئس بہت زیادہ ہونے لگی اور ہر بندہ اپیل کرنے لگا تو ہم آفیس کا جو ویزا فیس ہے اس میں سے کچھ مل نہیں رہا تھا اور بلکہ ان کے آنکسٹرہ لگ رہے تھے کوئٹ کے کیسز میں تو اس چیز کو انہوں نے وائڈ کیا اور انہوں نے وہ اپیل کا رائٹ ختم کر دیا یعنی کہ وہ ویزا دیں گے نہیں دیں گے اب ان پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد انہوں نے پری ایشن پوٹوکول انٹریڈیوز کروایا اور جیڈیشن ریویو انٹریڈیوز کروایا اور اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ اپنی طرف سے پیسے پی کریں گے تو آپ کوئٹ میں یہ کیس لائے کے جا سکتے ہیں سو کوئٹ میں کیس لے کے جانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ رائٹ ہیں اگر آپ کی ڈکمیٹیشن کنی رہے ہیں پرپس افیزٹ کنی رہے ہیں ہوم ٹائز کنی رہے ہیں بنک سٹیٹمنٹ کنی رہے ہیں آپ کی ہر چیز کنی رہا اور پھر بھی ویزا افسر پر یہ سوچ کے کہ آپ کا پاسپورٹ بہت ویک ہے یا پھر آپ واپس نہیں آئیں گے ان کی اپنی اسیسمنٹ کر کے وہ ویزا نہیں دیتا تو اس بیس پر پریشن پوٹوکول کیا جا سکتا ہے پریشن پوٹوکول میں ان چیزوں پر چلنج کیا جاتا ہے اور بعد میں وہی چیزیں جا کے کورٹ میں بھی چلنج کی جاتی ہیں اور کورٹ میں ان کے پروز بھی اٹیج کی جاتے ہیں اور وہاں پہ ہیرنگ پہ جو ہوم آفیس ہے ان کو بھی ریپلائی کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی ریپلائی کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کے لیے ایک صوری سٹر کی ضرور پرتی ہے اور کافی لوگ یہاں پہ سکمڈ ہو جاتے ہیں پریشن پوٹوکول کر کے لوگ کرتے ہیں کہ جی آر کر دیا ہے آپ وان فورٹی پونگ اس کی پیس دیں تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک سینریو بہت خراب بن چکا ہے لوگ اپنے ایمیلز یوز کر لیتے ہیں لوگ اپنے پرسنل ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں اور پھر جو بندہ ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ایک سال اس کو کیس پرننگ میں رہتا ہے دو دو سال پرننگ میں رہتا ہے جب وہ اس کی اپڈیٹس دینے کی کوشش کر دا ہے تو وہ اپڈیٹس ان کو نہیں ملتی اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس اپلیکیشن کا کوئی ایسیس نہیں ہے آپ میں سے کوئی بھی بندہ اپی ایکشن پوٹوکول کرنا چاہتا ہے تو میرا نمبر آرہا ہوگا ہمیں نمبر پہ آپ مجھے گنٹیکٹ کریں اپنا ریفیزر بھیجیں اگر آپ کو اپی ایشن پوٹوکول کرنے والا ہوا تو ہم ضرور فائل کریں گے اور اس پہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ویزہ کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں یوکے کا ویزٹ ویزہ سب سے ایزی ویزہ ہے اگر آپ ان کے فرمولا کو ان کی سٹریجی کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے اگر ان کے ڈوکمٹیشن جو وہ چاہتے ہیں اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ کا ویزہ ایشیو ہو جاتا ہے اس یوکے ویزہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریون ہسٹری بھی میٹر نہیں کرتی اور فریش پاسفورٹ بھی بھی ایشیو کر دیتے ہیں بس آپ کو پرپرزہ ویزٹ کلیر کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے سے کوئی بلدہ یوکے ویزہ اپلائی کرنا چاہتا ہے یا اس کا ویزہ ریفیوز ہوا ہے تو پی ایشیو پوٹو بولت کرنا چاہتا ہے تو اسے کنٹیک کر سکتا ہے میرا ویزہ اپ نمبر سپرین پہ آ رہا ہوگا ویوک کے ویزہ سے بھی آپ ڈریک کنٹیکٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کو اس چیز کی اپڈیٹ نہیں دے گی کیونکہ اس چیز کی اپڈیٹ اگر اس نے جے آر کیا ہے جوڈیشن ریویو کیا ہے کسی بھی بندے نے آپ کا تو وہ لائر دے سکتا ہے جس نے کیا ہے اس نے کس کورڈ میں کیا ہے کس ریفرنس سے کیا ہے کیا چیز ہے وہ ساری ڈیٹیل اس کے پاس وجود ہوتی ہے ٹیک ہے پھر اسی ریفرنس سے ہم اس پر اپڈیٹ لے سکتے ہیں وہ سولیسیٹر ہی لے سکتا ہے اپڈیٹ پاکستان میں ویڈ کے جے آر پر کوئی اپڈیٹس نہیں لے سکتا بات رہی پیشن پوٹوکول کی تو پیشن پوٹوکول میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپڈیٹس لے سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں ہمارا کیس کہاں پہ گیا اور انہیں میل کر سکتے ہیں تو دیس ایٹ یہ تھی ویڈیو آج کے اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ذرا سے بھی ہلپ میندی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا کہ پیشن پوٹوکول کیا ہے اور اس کو کیوں کیا جاتا ہے ملتا ہوں نیفت ویڈیو میں اللہ حافظ ملتا ہوں